میں گزارش کر رہا ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قلیدی خطاب سے نوازیں جناب سید منور حسن صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبه اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنتنہ ولو کنت فضا غلیظ القلب لنفد من حوله وقال تعالی لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ لَيْهِ مَعَانِتْتُمْ حَرِيْسٌ لَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَغُوْفُ الرَّحِيمِ صدق اللہ والدین برادر اگرامی امیر حمدہ صاحب حضرت مولانا عبد الربو فاروقی صاحب محترم جناب مولانا عبد المالک صاحب برادر محافظ محمد عدری صاحب حاضرین مجلس میرے بھائیو بزرگو اور دوستو مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے پہلے دو ایسی تقریریں ہو چکی ہیں اور آپ نے سن لی ہیں جو اس کے بعد مزید کوئی بات کہنے کی حاجت تو نہیں رہتی اور جس قلیدی خطاب کا تذکرہ برادر مقراجہ صاحب نے فرمایا ہے وہ دو تقریروں میں بڑی جامیت کے ساتھ تمام امور آ گئے ہیں جو اس حوالے سے جن کی تذکیر اور یاد دہانی ضروری ہے چلیئے پھر تو اور بھی آسان ہو گیا حضرت محمد خان قادری صاحب تشریف لائیں گے تو جو کمی قصر قلیدی خطاب میں رہ گئی ہوگی اس کو وہ انشاءاللہ پورا کر دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں آپ کی صفات و خصوصیات اور کردار اور سیرت کے حوالے سے جتنی باتیں کی جاتی ہیں وہ ایک لا متناہی سلسلہ ہے کہاں سے شروع کرے آدمی کہاں ختم کرے لیکن یہ جو ایک خصوصیت ان دو آیتوں میں جس کا بیان ہے اور تسلسل کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے آپ کی رحمت آپ کی شفقت آپ کی لوگوں کے ساتھ محبت اور ان کے لئے خیر خواہی انہی میں سے مبوس ہوئے ان کے درد کے اندر تڑپنے والے ان کے فکر کے اندر گھلنے والے ان کو راہ راز پر لانے کے لئے بے چین اور بے قرار رہنے والے پوری تئیس سالہ زندگی انہی واقعات سے بارت ہے جو اس کی تذدیر کرتے ہیں لیکن ایک واقعہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صحابہ اکرام حلقہ بنائے بیٹھے ہیں ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارز کرتا ہے کہ حضور مجھے تو زنا کی اجازت دے دی درا تصور کیجئے کیا بات اس نوجوان کی زبان پر آئی ہے کس لب و لہجے کے ساتھ اس نے اس کا ادھار کیا ہے کس مجلس میں ادھار کیا ہے کس شخصیت اور ہستی کے سامنے فرشتے بھی جس کی عصمت اور عزت کے آگے شرم محسوس کریں اور حیاء پائیں اس کے سامنے اس نوجوان بھلے لوگوں کی مجلس میں اس طرح کی بات کسی کے موز سے نکل جائے تو کم سے کم مار پیٹ کر برا بھلا کہہ کر اس کو مجلس سے تو نکالی دیا جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَوِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتِ یہ نرمی آپ کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی جس کے بغیر یہ فرمایا گیا کہ لوگ چھڑ جاتے منتشر ہو جاتے اگر آپ کی طبیعت اور مداج کے اندر اور جسم و جان و رگ و ریشے کے اندر آپ کے تمام معاملات کے اندر یہ نرمی اور یہ محبت نہ ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیظ و غضب کا مدائرہ نہیں کیا کسی غم و غصے کا ادھار نہیں فرمایا اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا محبت سے اپنے پاس بٹھایا شفقت سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا کہ نوجوان جس عمل کو جائز کرنے کی اجازت تو مجھ سے طلب کر رہے ہو اگر وہ عمل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو تمہیں پسند ہے نوجوان قدر غصے کے عالم میں بولا کہ حضور کیسی بات فرما رہے ہیں میں تو ہرگز اس کو برداشت نہیں کروں گا آپ کا ہاتھ اسی طرح دست شفقت آپ کا کاندھوں پر رکھا ہوا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان جس عمل کے لیے تم نے ابھی مجھ سے بات کی ہے اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ وہ عمل کرے تو تم اس کو گوارہ کرو گے نوجوان نے جھنجلاہٹ کے عالم میں کہا کہ حضور کیسی بات فرما رہے ہیں میں تو ہرگز اس کو برداشت نہ کروں ایک ایک کر کے آپ اس طرح کی مثالیں دیتے رہے اور اس نوجوان کے ذہن کی ذہن رسا کی طرف کنشتے بلاتے رہے اور لمحوں کے اندر اس کا ایک تسکیہ اس کی تعمیر سیرت اس کی کردار سادھی اس کے رویوں کا اپنے رب کی طرف رخ کر لینا جو تھا وہ مرحلہ تیہم یعنی ایک نوجوان کی آقبت کو سوارنے کے لیے اس کی دنیا کو بنانے کے لیے اس کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی اس لرمی نے آپ کی اس محبت نے خیرخواہی نے جو کام کیا بالکل ادھر میں اس شم سے وادے اور دھوٹوک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بہت دور تک پھیلا ہوا ہے آپ کے یہ رویے ذکر بھی یہاں پر آیا ہے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے تک مکہ معظمہ میں کام کرتے رہے دعوت کا تبلیغ کا رجوع اللہ کا اللہ کی طرف بلانے اور اس کے بندگی کے راستے پر چلانے کا کام بندوں کو بندوں کے غلامی سے نکالنے اور بندوں کے رب کی طرف ہکانے کا کام ہاں پر انجام دیتے رہے لیکن انداغہ ہوا کہ کچھ ہو نہیں رہا ہے شاید جس تبدیلی کی توقع لے کر اٹھے ہیں جس نظام کو برپا کرنا چاہتے ہیں جس انقلاب کا خواب دیکھا ہے جن جن حوالوں سے پورے معاشرے کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس روشن مستقبل کو لوگوں کو تھما دینا چاہتے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ آپ نے طائف کا سفر کیا بڑی توقعات لے کر گئے ہیں کہ یہ اہل مکہ تو نہیں مانتے کیا عجب کہ طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں اور یہ دعوت محض دعوت نہ رہے یہ دعوت پر ریاست بن جائے یہ سلطنت بن جائے یہ دعوت معاشرہ قرار پائے یہ دعوت لوگوں کی توجہ کا دل و دماغ کی دنیا کا مرکز بن جائے ان توقعات ان امیدوں کے ساتھ آپ طائف کا رکھ کرتے ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ صبح سے شام ہوتی ہر در پہ دستک دیتے ہیں ہر دل کی دنیا آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں اور وہاں منکرات کے جھاڑ جھنکار سے لوگوں کو پاک کرنے معروف کی چمن بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں کہ جو ماننے والا کوئی نہیں کہ جو سننے والا کوئی نہیں کہ جو آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا ہو اور جو جو طریقے لوگوں نے اختیار کیے مسترد کرنے کے احتیاج کرنے کے ہسی اور چھٹا اڑانے کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں کسی نے کہا کہ اچھا تو اللہ تعالی کو کوئی اور نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لئے تم کو نبی بنا کر بھیجا ہسی قیقہ شور روہا تالیوں کا پیٹنا یعنی اس منظر سے آپ گدرے ہیں طبیعت کے اوپر گرانی کے جتنے علمانات ہو سکتے ہیں ان تمام مناظر کے ساتھ آپ مصوہ ہے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اسی پر بس نہ کیا کہ آپ کو مسترد کرتے ہیں آپ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہیں جب آپ واپس لوٹنے لگے اور طائف کو بداہر چھوڑنے لگے تو گلی کے بچوں کو لچے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگایا آپ آگے چلتے جاتے ہیں آپ پر پتھراؤ ہو رہا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے سے پتھراؤ ہوتا تو آگے آ کر کھڑے ہو جاتے کہ شاید کوئی ڈھال بن سکتے جب پیچھے سے پتھراؤ ہوتا تو دوڑ کر اس طرح پہنچتے لیکن اکیلا آدمی کہا تک یہ کام کرتا واقعات میں آتا ہے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے اور آپ کے پیر اس کے اندر جم گئے کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا آپ نے سن بھی لیا اور تصور کیجئے کیا ہوا ان کیفیات کے ساتھ جب آپ بستی سے نکل کر ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھتے ہیں تو حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ بڑا ہی غضبناک ہے شدید غصے کے عالم میں ہے مولا اس لیے کہ اس نے اپنے محبوب ترین بندے کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ستایا گیا خون کے اندر نہلایا گیا گالیوں سے کس طرح نوازا گیا آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے یہ فرشتہ ساتھ لے کر آیا ہمارے کلیبان آپ اشارہ کیجئے کہ یہ اس کے حکم سے طائف کی اس بستی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے ان دونوں پہاڑوں کو ملا دے کہ یہ بستی ریضہ ریضہ ہو جائے یہ بستی خاک و خون ہو جائے یہ بستی تاریخ کے اندر عبرت کا نشان ہو جائے آپ اشارہ کیجئے کہ یہ رب کے حکم سے اس کام کو انجام ذرا تصور کیجئے کس قدر سنہری پیشکش ہے جنہوں نے ابھی ستایا ہے اور ستانے کے تمام مراحل کو تے کر لیا ہے خون کے اندر نہلایا ہے مسترد کرنے کے جتنے انوانات ہیں ان کو دور تک سجایا ہے جو ان روئیوں کے ساتھ ابھی پیش آئے ہیں ان سے انتقام لینے کا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ان کو دیوار سے لگانے کا ان کے مستبل کو تاراج کرنے کا کس قدر نادر سنہری موقع ہاتھ آیا اور کیفیت اپنی طبیعت اور مزاج کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوگی جو آپ نے دیکھا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں تو ان کے بعد والے ایمان لائیں یہ نہیں تو ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں لیکن یہ پھر وہ آخری الفاظ ہے جو آپ کے زبان مبارک پر جاری ہوتے ہیں اور پھر آپ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اپنے رب سے مناجات کرنے کے لئے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لئے اپنا دکھ درد بیان کرنے کے لئے اپنی کارکردگی کے ریپورٹ پیش کرنے کے لئے کہ مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جو میری بات کو سمجھتے نہیں جو مجھے سرے سے جانتے ہی نہیں کن لوگوں کے تو نے حوالے کر دیا لیکن اس گلے کے ساتھ پھر فورا یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی میرا رب راضی ہے تو پھر سارا جگ راضی پھر لوگ پتھر ماریں تو میں راضی ہوں پھر لوگ کانٹے بچھائیں تو میں راضی ہوں پھر لوگ گالیوں سے نوازیں تو میں راضی ہوں پھر لوگ خالی ہاتھ لوٹائیں تو میں راضی ہوں پھر لوگ خون کے اندر نہلائیں تو میں راضی ہوں اگر تو اس پر راضی ہے تو میں بھی اس پر راضی ہوں یہاں دیکھئے دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ تعلق تو رب سے ہی رکھنا ہے اسی کی رضا کے لئے چلنا آگے بڑھنا ہے اسی کی خوشنودی کے طلب یہ سنت آپ قائم کر رہے ہیں یہ ہدایت آپ دے رہے ہیں یہ رہنمائی آپ کی طرف سے مل رہی یہ رہتی دنیا تک سارے اہلِ ایمان کے لیے یہ ہدایت ہے یہ رہنمائی ہے جو آپ کی طرف سے محصر آ رہی اور ساتھی جس سبر کا جس توقن کا جس تحمل کا جس بردباری کا اور جس خیرخواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں اور انسانوں سے جن کر ہم تو خیر اس معاشرے کے اندر رہتے ہیں کہ جو قال اللہ قال رسول والا معاشرہ زیادہ سے زیادہ آپ بے عمل کہہ سکتے ہیں لوگوں کو بے عملی تو ہم سب کے اندر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن بحثیت مجبوعی مسلمانوں کا معاشرہ اس کے تو حقوق زیادہ ہے اوروں کے مقالبے اس معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے فتوے کی زبان استعمال کرنا برا بھلا ان کو کہنا ان کے بارے میں خود اپنے طور پر یہ تیہ کر دینا کہ ان کو تو ہدایت ملی نہیں سکتی یہ تو بگڑے ہوئے لوگ ہیں کبھی صدر ہی نہیں سکتی یہ بہت ہی سخت بات ہیں دامت کے میدان میں تو بالخصوص اس سے گریس کی ضرورت ہے اس سے بچنے اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت اور اپنے رویوں اور طور طریقوں کے اندر فی الحقیقت نرمی کو اپنانے اپنائیت کی بات کرنے خیرخواہی کے تقادے پورے کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو بھائیو عزیزو اور ساتھیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک مکی دور گزرا ہے پھر ایک مدنی دور گزرتا ہے جو تیس سال تکمیل کو پہنچتے ہیں ایک واقعہ اور سنا کر بات ختم کرتا ہوں مدنی دور میں بدر کا واقعہ پیش آیا ہے یعنی تیرہ سال مکیہ میں گزرے ہیں کم ابھی دو سال گزرے تھے مدینے میں کے بدر کا واقعہ پیش آتا ہے واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جمعیت کے ساتھ میدانِ بدر میں پہنچے ہیں صحابہ کو تو آپ نے آرام کرنے کا حکم دیا اور خود آپ مسلے کے اوپر کھڑے ہوگا جنابِ صدیقِ اکبر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں واقعات میں آتا ہے کہ بار بار آپ کی چادر گر جاتی ہے بار بار وہ اٹھا کر اوپر رکھتے ہیں اور ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں کہ جنابِ صدیقِ اکبر بول پڑتے ہیں کس کے درمیان بول پڑتے ہیں جب اللہ کا محبوب ترین بندہ اپنے رب سے ہم کلامیں اس میں بول پڑتے ہیں کہ حضور بس کیجئے حضور بس کیجئے کل کی صبح اللہ تبارک و تعالی آپ کو سرخرو کرے گا ہر ناکامی سے آپ کو محفوظ رکھے گا ہے یہ تو زمنی ایک بات تھی اسے صدیقِ اکبر کے مقام کا اندامہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام ہے کیا اور کیسا آپ مسلح کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے پندرہ سال کی ریپورٹ کارکردگی پیش کر رہے ہیں کہ مولا یہ تین سو تیرہ ہے زندگی بھر کی کمائی ہے ساری زندگی کی پونجی ہے یہ تین سو تیرہ ہے وہ تیرہ سال جو مکہ میں گدارے پتھر کھاتے ہوئے اور کانٹوں پر چلتے ہوئے اور اپنوں کے درمیان غیر ہوتے ہوئے اور اجنبیت کی تطا تطا اٹھائے ہوئے وہ تیرہ سال جو مکہ میں گدرے ہیں یہ دو سال یہاں یہ پندرہ سال کی کمائی ہے جو تیری خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ان کے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں یہ کئی کئی وقت کے فاقص ہیں ان کے جسم کو مناسب لباس میں اثر نہیں جسم پر چیتھڑے لگے ہوئے ان کے پیروں کو جوتیاں محسر نہیں یہ ننگے پیر یہاں تک چل کر آئے یہ تین سو تیرہ ہیں جو تیری بارگاہ میں لاکر ڈھیر کر دی ہیں مولا یہ تین سو تیرہ ہیں جذبہ جہاد سے سرشار تین سو تیرہ شہادت کا شوق اور تمنا لیے ہوئے تمنا اور عارضو لیے ہوئے یہ تین سو تیرہ چند اونٹ ہیں چند گھوڑے ہیں چند ٹوٹی تلوارے ہیں کل کائنات ان کی یہی ہے یہ تین سو تیرہ اور پھر عجیب و غریب بات ہے جو آپ کے زبانِ مبارک پر آتی اور یہ عجیب و غریب بات آپ ہی کے زبانِ مبارک پر سچتی ہے کسی اور کے زبان پر آ بھی نہیں سکتی کہ مولا اگر کل کی صبح یہ تین سو تیرہ کامیام نہ ہوئے تو قیامت تک تیرا نام لیوہ کوئی نہ ہوگا کس نے کہی کس کی زبانِ مبارک سے یہ بات نہیں کی وہ جب مکہ سے حجرت کر رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر دیکھتے تھے کہ مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے تیرے درو دیوار مجھے عزیز ہیں تیری گلیاں بادار مجھے عزیز ہیں اگر تیرے باسیوں نے تیرے مکینوں نے مجھ کو نکال نہ دیا ہوتا تو ہر کس تجھے چھوڑ کرنا جائے کون کون سی یاد ہے جو وابستہ نہیں ہے ذہن کے اندر تازہ نہیں اسی کو یہ حق پہنچتا تھا کہ کہے پندرہ سال میں جو کچھ تھا لا کر تیری خدمت میں بارگاہ میں پیش کر دیا صبح طلوع ہوتی ہے ادھر سے ہزار کا لشکر آگے بڑھتا ہے کوئی نسبت نہیں ہے حددی ادبار سے کوئی نسبت نہیں ہے اسلحہ ساز و سامان کے وافر ہونے اور بالکل نہ ہونے کی کوئی نسبت نہیں ہے پھر وہ لوگ جو ادھر سے لڑنے کے لئے آئے تھے جنگیں لڑنے کے ماہر لوگ تھے چیختے پکارتے گاتے بجاتے آئے تھے ناچ رنگ کی محفلیں سجاتے آئے تھے اور باواد بلند یہ کہتے آئے تھے کہ ان کو بتائیں گے کہ جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں پھر مارکہ ہوا اپنے انجام کو پہنچا ایک واقعہ اس سلسلے میں ارز کرتا ہوں اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ میدان بدر میں ایک مرحلہ وہ تھا کہ ایک آدمی ادھر سے لڑنے کے لئے آتا تھا پھر ایک ادھر سے لڑنے کے لئے آتا تھا کفار نے اس جنگ کو ہرتے دیکھا تو اجتماعی جنگ شروع ہو گئی اور اجتماعی جنگ کے بارے میں خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتماعی جنگ میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کا دائیں بھی مضبوط ہو اور اس کا بائیں بھی بست ہو حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک معصوم سی کلی ایک بچے ایک نوجوان کو اپنے دائیں طرف کھڑے دیکھا دلی دل میں میں نے کہا کہ عبد الرحمان تم تو مارے گئے تمہارا دائیں تو بہت ہی کمزور یہ کیا گن کھلائے گا کہاں تک جائے فرماتے ہیں پھر میری بائیں طرف نظر پڑی تو ایک اور معصوم سے بچے کو میں نے اس طرف کھڑے دیکھا بس پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ تمہارا تو دائیں بھی کمزور ہیں اور بائیں بھی کمزور ہیں فرماتے ہیں کہ ابھی اسی ادھیر بل میں تھا کہ دونوں بچے بیک آواز بولے اور چلا کر دونوں نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں کو سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور پوچھا کہ بطیجو تم ابو جہل کا کیا کرو گے دونوں نے بیک آواز کہا کہ چچا گھر سے تیہ کر کر آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے باغی کا کام تمام کریں گے جہانم رسید کریں گے خون میں اس کو نہلائیں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا تو دیکھو وہ سامنے وہاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہے بس وہی ابو جہل بیٹھا بار بار اس کی فوج تتر بتر ہوتی ہے بار بار وہ ان کو منظم کرتا لشکارتا اور آگے کی طرف بھیجتا بار بار اس کی فوج میں بدنظمی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر وہ ان کو منظم کرتا ہے دیکھو وہ سامنے فلاں مچان پر فلاں رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ابو جہل بیٹھا فرماتے ہیں کہ ابھی بات ادھوری تھی ابھی کچھ کہنا باقی تھا کہ دونوں بچے توفان کی طرح اٹھے بجلی کی طرح کوندے آندھی کی طرح بڑھے مچان کے قریب پہنچے دونوں نے وار کیا دونوں کا تلوار کا وار ابو جہل کی گردن پر لگا ابو جہل مچان سے نیچے گرا خاک اور خون کے اندر لتھڑا ہوا ابو جہل انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہنم رس یہ دو بچے کون ہیں ماز اور محووظ رضی اللہ تعالی کیا بات یہ واقعہ تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں لوگ سنتے رہتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یہ واقعہ صرف اس لیے ہیں بدل کے اور تائف کے کہ ہم بیان کریں نہیں آپ بھی جانتے ہیں اس لیے نہیں یہ زندہ اور تابندہ واقعہ بدل کے میدان کا پہلا اور بنیادی سبق یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکہ ہوتا ہے جب معروف اور منکر کی کشمکش ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول قال اللہ اور قال رسول کا حوالہ مضبوط ہوتا ہے اور شیطان اس کی ضروریت سامنے ہوتی ہے تو عددی قوت بیمانی ہو جاتی ہے اسلاح سادہ سامان بالکل ناقابل ذکر ہو جاتے ہیں پھر حق خود عددی قوت حق کے اندر خود اسلاح اور سادہ سامان حق کے اندر وہ کر و فر اور وہ تمام چیزیں مضمر اور پنہ ہیں کہ وہ باطل کو شکل دے سکے باقی تو پھر نام لینے کے لیے میں اور آپ موجود ہیں اور دوسرے لوگ ہیں اس لیے نظریاتی کشمکش کے دور میں اور حق اور باطل کے انوان سے میدان عمل میں نکلنے کے حوالے سے اس ایمان کو پختہ کرنے کی ان قدموں کو جمعوں کی استقلال اور از محمد کی استقامت اور انعزمی کی ضرورت ہے اور بدر اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ ہر دور کے اندر یہ بدر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی یہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یہ اہل کشمیر کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں سات لاکھ فوج کے نتیجے میں جو بھارت کی وہاں موجود ہیں اہل کشمیر کا تو قریہ کرم ہو جانا چاہیے تھا یہ کیا کہہ بیٹھا ہوں ان کا تو نام و نشان مٹ جانا چاہیے تھا لیکن نفسیاتی مریض تو بھارتی فوج بن رہی ہے اس کا قافیت تنگ ہوا ہے اس کا جینہ دوبر ہوا ہے اس کو دیوار سے لگایا ہے اس کو ان مجاہدین نے بندگلی کا حصیر کیا ہے اس کو دلدل کے اندر دھکیلہ ہے اس کا نام اس کو یاد نہیں رہا ہے کہ کون کیا ہے اس نے نفسیاتی مریض بنے فضائے بدر پیدا کا فرشتے تیری نسرت اور یہ جو ماز اور مووز کا واقعہ ہے یہ بھی باوازِ بلنگ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ہر دور کے اندر ابو جہل پیدا ہوتے رہے ہیں نام ان کا جارج بوش ہوگا نام ان کا اپنوں کا کسی کا نام نہیں لیتا ہوگا اور ہر دور کے اندر تمہارے دائیں بائیں ماز اور مووز موجود ہو تم لاتھیوں اور رسیوں کو ساپ سمجھ کر ڈرتے رہو گے تو کچھ نہ کر سکو تمہارے اطراف میں وہ مجاہدین موجود ہیں اللہ کے راستے میں چلنے اور بڑھنے والے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلنے والے ہر ہر حوالے سے اپنے آپ کو منوانے والے اور اسی کی کلمے کو اونچا کرنے والے اس لیے یہ جو سیرت کے جلسے ہم کرتے ہیں اور دلچسپی ہم سب مل کر لیتے ہیں جو پیغام اس کے اندر پنہا ہے جس جددجہد کا انوان اس کے اندر موجود ہے فی زمانہ لاکھوں لوگ اس کو اپنا بھی رہے ہیں اثر نو لوٹ رہے ہیں پلٹ رہے ہیں اور رجوع اللہ کی کیفیت سے سرشاری پیدا کر رہے ہیں اسی جہاد کے کلچر کو اثر نو اپنانے کے دور جہاد کلچر کا کیا مطلب لوگ سمجھتے ہیں ماردھا کا مطلب ہے جہاد جہاد کلچر کا اصل مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ پار لوگ کو مضبوط کیا جائے بندوں کی خدمت کے دریئے بندوں کے کام آنے کے دریئے ان کے دکھوں کا مداوہ ان کے زخموں کا پھائیہ فرام کیا جائے اور مل جل کر حالات میں سازگاری پیدا کرنے کے لئے بارگاہ رب العزت میں تلوار کی نوبت آئے تو تلوار اٹھائی جائے زبان اور قلم کا معاملہ ہو تو اس جانب بڑھا جائے اس لئے فلقیت پوری امت کے اندر ایک بیداری کی لہر ہے جو پیدا ہوئی اور بیداری کبھی یہی مطلب مسلمان جب اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو غافل شبار ہوتا ہے جب اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو اس کو بیدار کہتے ہیں اور اس لہر کو پورے پورے معاشروں کو اس لہر نے اپنے آغوش پہ لیا ہے اس کو بیداری کی لہر کہتے ہیں اس لئے چاروں طرف کا منظر نامہ باواز بلند پکار رہا ہے بھبانگ دہل کہہ رہا ہے ڈنکے کی چوٹ پر سنا رہا ہے دیوار کی پر لکھی تحریر بن کر اُبھر رہا ہے چاروں طرف کا منظر نامہ کہ اے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والو اے آخرت کے حوالے سے اپنے آپ کو جاننے والو اپنے پیروں کو غبار آلود کرو اپنی زبان کے اندر نرمی گفتار اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کرو اور اپنے رویوں اور طور طریقوں میں مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ حالات کی بہتری کی طرف بڑھو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی ساہر لکم